موسیقی لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلی والصلاة وعلا اہلیہ آج کا جو درس ہے چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے تو آج کا درس روزے کی سلسلے سے کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یعنی ٹوڑ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ مقروح ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزے کے احکام ہے کیا روزے کے احکام سے مطلب کیا تو اسے ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا روزے سے مراد ہے خداوند عالم کی رضا اور اظہار بندگی کے لیے انسان ازانِ صبح سے لے کر مغرق تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے ہر اون چیزوں سے دور رہتا ہے جس کے سلسلے سے ابھی بیان کیا جائے گا ویسے تو اس میں کنتی بتائی گئے اس سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا اور پینہ اسی سے روزہ ٹوٹتا ہے صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹتا ہی ہے اس کے علاوہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے بڑے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن بچوں کو بہت بچے آشنا نہیں ہیں بے با خبر نہیں ہے کھانے پینے کے علاوہ جمع یہ جمع جو انسان پندرہ سال کے اوپر کیوں ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جمع کسے کہتے ہیں جب انسان پندرہ سال کا ہو جاتا ہے تو بلوگ کی بلوگ کے مرحلے میں پہنچتا ہے یعنی بالی ہو جاتا ہے اور جب بالی ہو جاتا ہے تو کچھ اب اس کے اوپر شریعتیں فائز ہو جاتی ہیں نافیز ہو جاتی ہیں یعنی جو جو شریعت کا ایک عقام ہیں ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے اور آپ کے والدین کو بھی مل رہا ہے لیکن جب آپ بالغ ہو جائیں گے تو بالغ ہونے کے بعد اب آپ خود کے ذمہ دار ہوں گے ہنی ہر عمل کے آپ خود کے ذمہ دار ہوں گے اگر روزہ بھی رکھیں گے وہ آپ کا شمار کیا جائے گا نماز بھی پڑھیں گے تو وہ آپ کا شمار کی جائے گا ہر وہ کام جو شریعت محمدی میں ہے بالغ ہونے کے بعد آپ میں شمار کیا جائے گا چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو لیکن اگر بالغ ہونے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے ابھی ابھی آپ بالغ نہیں ہیں تو آپ کے اوپر شریعت واجب تو نہیں ہے لیکن چونکہ ہم جس قوم کے ماننے والے ہیں جس تحت زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ماں باپ کا یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہمیں مسجد بھی بھیجیں اور نماز بھی پڑھنے کا طریقہ سکھائیں تو یہ طریقہ ہے جو آپ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے روزہ آٹھ چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے پہلی چیز کھانے پینے سے دوسری چیز جمع کرنے سے تیسری چیز استمنہ استمنہ بھی جو ہے وہ جمع کی صورت میں ہے کہ ہر وہ کام جس کے ذریعے سے منی کا خارج ہونا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے پھر وہ چیزیں جو اللہ اور رسول اور آئیمہ کی طرف جھوٹی نزبت دی جائے مثال کے طور پہ کوئی بات ہے جو ہم نے کہیں پڑھی اب پڑھنے کے بعد ہم نے یہ لوگوں سے بیان کر دیا کہ یہ مولا کا قول ہے لیکن ہم نے حوالہ نہیں دیا کہ ہم نے کہاں پڑھی اگر ہم نے حوالہ دے دیا تب تو روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن اگر بغیر حوالے کے جان بوچ کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بات میرے مولا نے فرمائی ہے یہ بات اللہ نے کہا ہے یہ بات رسول اللہ نے فرمایا ہے تو اگر یہ جھوٹی نزبت اگر ہم رسول کی طرف دیں گے یا آئیمہ اتھار کی طرف دیں گے یا پروردگار کی طرف دیں گے تو اس سے بھی اگر روزہ کی حالت میں ہم نے جھوٹی نزبت دی تو روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات کیا اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں کوئی بات جو جھوٹی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کی نزبت ایمہ اتھار یعنی مولا کائنات بارہ امام جو ہیں چودہ معصومین ہیں احتیاط مستحب کی بنیاد پر جناب فاطمہ کے بھی اخوال کی طرف نزبت دینا یہ روزہ کو باطل کر دیتا ہے جھوٹی نزبت لیکن اگر کوئی بات غور سے سنیے گا اس لئے کہ یہ سب سوال آئے گا آپ کے اگزام میں وہ بات جو ہمیں یقینی طور پر پتا ہے کہ یہ مولا نے فرمایا ہے یا رسول اللہ کی حدیث ہے یا اللہ نے فرمائے یقین کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ جو ہم نے مولا کی طرف نزبت دی تھی یہ جھوٹی نزبت تھی ہم یقین کی طرف یقین کی طرف پر کہا تھا ہمیں بروسہ تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مولا نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا لیکن جب بعد میں سنا بعد میں ہم نے کتاب دیکھی تو کتاب میں نہیں ملا تب وہ مجھے احساس ہوا کہ ہم نے جو بولا تھا وہ غلط تھا تو اب روزے کی حالت میں اگر ہم نے یہ فیل کیا ہے تو روزہ تو ہمارا ہوگا لیکن اس کا روزے کا کفارہ بھی ہے روزے کا قصر بھی ہے یعنی دوبارہ پھر روزہ رکھیں گے اس کے قضاء کریں گے سمجھ میں آئی بات یعنی روزہ آپ رکھیے گا روزہ وہ آپ کا ہو جائے گا اس لیے کہ آپ یقینی طور پر کہہ رہے تھے جھوٹے طور پر نہیں کہہ رہے تھے یعنی جان بجھ کے جھوٹ نہیں بول رہے تھے آپ کسی چیز کے بارے میں بھروسہ تھا یقین تھا جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا تو ایسی حالت میں روزہ آپ کا ہوگا لیکن بعد میں اس کو دوبارہ بھی اس کی قضاء بھی کی جائے گی یعنی ایک اور اس کے بارے میں روزہ رکھا جائے گا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد اس کے علاوہ پانچوہ احتیاط واجب کے بنا پر غلیظ غبار حلق تک پہنچانا پتہ نہیں کل کی مجلس میں کوئی تھا کی نہیں تھا مجلس میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ غبار غبار کہتے ہیں دھول کو دھول کو یعنی جو آندھی تفان آتی ہے تو اس حالت میں اس دھول کو اپنے حلق تک پہنچانا جان بوچ کر روزہ کو باطل کر دیتا ہے جو آندھی آتی ہے یا ہوا بہت تیز چلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی ناک بھی چھپاتے ہیں اور اپنا مو بھی چھپاتے ہیں کیوں اس لیے کہ دھول مو میں نہ چلی جائے چاہے وہ ناک کے ذریعے سے یا مو کے ذریعے سے حلق تک نہ پہنچے لیکن اگر جان بوچ کر اور روزہ کی حالت میں ہم نے اس دھول کو ناک کے ذریعے سے بھی لیا اور مو کے ذریعے سے بھی حلق تک پہنچایا تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے جان بوچ کر ٹھیک ہے اس کے علاوہ آزانِ صبح تک جنابت حیج اور نفاس کی حالت میں رہنا آزانِ صبح تک یہ بھی روزہ کو باطل کر دیتا ہے ساتھ ماں کسی سے یال چیز سے ہکنا کرنا اس سب کو تشریح ہم بیان کریں گے آمدن قی کرنا آمدن قی کرنا کیا مطلب یعنی جان بوچ کر قی کرنا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے یعنی حلق نوگلی کیے جا رہا ہے زبدستی انگلی کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں الٹی آ جائے بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے جو موہ میں انگلی رکھے رہتے ہیں اور اتنا رکھے رہتے ہیں کہ الٹی ہو جاتے ہیں تو اس کیفیت میں اس حالت میں روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے جان بوچ کرنا ہم کو پتہ آیا کہ قی کریں گے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی ہم انگلی کیے جا رہے ہیں تو یہ جان بوچ کر کرنا ہوا نو تو انگلی کرنے سے یعنی جان بوچ کر قی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ایک سلوات پڑے محمد والے میں تو آٹھ چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اب دیکھیں کچھ چیزوں کی تشریح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر روزہ اگر روزہ دار زبان سے یا لکھ کر یعنی وہ بات ہم نے اس سے پہلے جو بیان کی تھی جو آٹھ چیزوں میں سے تھی اس میں سے اہمہ اتھار کی طرف جھوٹی نزبت دینا رسول اللہ کی طرف جھوٹی نزبت دینا قرآن کی طرف جھوٹی نزبت دینا یہ روزہ کو باطل کر دیتی ہے اب کس حالت میں اب اس کی ہم تشریح کرنا ہے اگر روزہ دار زبان سے یا لکھ کے یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ یا رسول اور عیمہ اسلام میں سے کسی سے جان بوچ کر کوئی جھوٹی بات منصوب کرے تو اس حالت میں روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے یعنی ہمارا روزہ باطل ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے گا ہمارا روزہ نہیں ہوگا اگر روزہ دار کوئی ایسی روایت نقل کرے گوھر سے سنیے گا اگر روزہ دار کوئی ایسی روایت نقل کرے جس کی قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو احتیاط واجب کے بنیاد پر ضروری ہے کہ جس شخص سے وہ روایت ہو یا جس کتاب میں لکھی ہو میں نے اس سے بیان کیا تھا کہ یعنی جس 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 سے آپ نے سنا ہو یعنی جس سے آپ نقل کر رہے ہیں یعنی کون سی کتاب سے آپ نے پڑھی ہے کون سی روایت ہے یہ آپ کو حوالہ دینا پڑے گا اگر آپ نے حوالہ دے دیا تو پھر آپ کا روزہ باطل نہیں ہے لیکن آپ کے پر کوئی حوالہ ہے ہی نہیں آپ ہوا میں تیر چھوڑ رہے تھے آپ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے تھے تو پھر ایسی حالت میں روزہ باطل ہو جائے گا اگر کوئی شخص کسی قول کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا پیغمبر کا ہے یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا یعنی اسے یقین ہے کہ یہ قول جو ہے اعتقاد ہے ہم کو کہ یہ قول اللہ کا ہے یا امی اتھار کا یا رسول اللہ کا پیغمبر کی طرف منصوب کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اس لیے کہ اسے یقین تھا اگر روزہ دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ اور رسول اکرم سے منصوب کرے اور بعد میں اسے پتا چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا وہ سب دروست تھا یعنی صحیح تھا اور جانتا تھا کہ یہ عمل روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو اعتیاد لازم کی بنیاد پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجالا ہے یعنی اس سے پہلے ہم نے جو بیان کیا تھا کہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ قول صحیح ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے بعد میں پتا چلے کہ نہیں جو ہم نے کہا تھا وہ صحیح نہیں ہے تو ایسی حالت میں روزہ باطل نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن دوبارہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمیں پتا ہے چاند بجھ کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلے کہ جو ہم جھوٹ لوگوں کو بیان کر رہے تھے جھوٹی نزبت جو دے رہے تھے ہم یہ سب بات ہو رہی ہے روزہ کی حالت میں ٹھیک ہے ایسے نہیں رات کی بات نہیں ہو رہی یہ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے یہ سب بات روزہ کی حالت میں کی جا رہی ہے کسی چیز کی جھوٹی نزبت جان بجھ کے دے رہے ہیں اور بعد میں پتا چلے کہ جو کچھ ہم جھوٹ بول رہے تھے وہ جھوٹ نہیں تھا حقیقت تھا یعنی سچ تھا تو ایسی حالت میں روزہ جانتا تھا کہ یہ عمل روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو ایسے احتیاط لازم کے بنیاد پر ضروری ہے کہ روزہ کو تمام کرے روزہ تو ہو جائے گا اس کا لیکن اس کی قضا بھی بجائے ٹھیک ہے سمجھ میں آری بات سمجھ میں آری ہے نا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد اور آسان لفظوں سے بتا گیا مثال کے طور پر یہ موبائل ہے ٹھیک ہے حالانکہ موبائل کی نسبت نہیں دی جا سکتی یہ قول مثال کے طور پر کوئی قول ہے ہم جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قول پیغمبر کا ہے غور سے سننا جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر نے فرمایا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلے کہ جو ہم جھوٹ بول رہے تھے وہ جھوٹ نہیں تھا وہ سچ میں پیغمبر نے فرمایا ہے تو ایسی حالت میں روزہ تو وہ ہو جائے گا لیکن اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی یعنی قضا بھی کرنا پڑنا پڑے گا سمجھ میں آگئی بات یعنی وہ روزہ تو آپ کا ہوگا لیکن اس کی قضا بھی ہوگی اس لیے کہ آپ روزے کی حالت میں جان بوچ کے جھوٹ بول رہے تھے وہ تو بعد میں پتا چلا نہ کہ جو جھوٹ بول رہے تھے وہ سچ تھا تو ایسی حالت میں روزہ ہوگا لیکن اس کی قضا بھی بجا لانا ہوگا اب آخری مسئلہ بیان کرنا اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو خود جو روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گڑھا ہو جان بوچ کر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم یا آپ کے برحق جانشینوں سے منصوب کر دیں تو احتیاط لازم کی بنیاد پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر جس نے جھوٹ گڑا ہو اس کا قول نقل کرے تو کوئی حرج نہیں مثال کے طور پہ ان میں سے کوئی ہے مثال کے طور پہ حسن نظیر صاحب انہوں نے کوئی قول بیان کیا کی پیغمبر کی حدیث ہے انہوں نے کسی اور سے حسین صاحب نے سنی ان سے ٹھیک ہے تو انہوں نے لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا حالانکہ انہوں نے گڑھا تھا لیکن انہوں نے جب لوگوں سے بیان کیا تو نقل کیا کہ ہم کو حسن نظیر نے بتایا تو ایسی حالت میں کیا ہوگا تو ایسی حالت میں یہ کیا نمی مسئلہ ہے کہ جس نے جھوٹ گڑھا ہو اس کا قول نقل کرے تو کوئی حرج نہیں یعنی ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے نقل بتائیے کہ ہم نے ان سے سنا ہے اس لیے کہ ہم کو حسن نظیر صاحب نے بتایا تھا اب انہوں نے گڑھا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے لیکن یہ جو انہوں نے ان سے سنا ہے انہوں نے حوالہ دے دیا اس لیے ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر یہ ساری تھی باتیں روزہ کی کہ روزہ کن حالت میں باطل ہوتا ہے اور ہم نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو باتیں جھوٹی ہوں جان بوجھ کر بولی جائیں اور اللہ رسول اور عیمہ کی طرف نزبت دی جائے تو یہ روزہ باطل کر دیتی ہے اس کی ہم نے تشریح کیا اب ایک مسئلہ ہے بس دو مسئلہ بیان کریں گے اعتقاف پتہ نہیں ہم میں سے کوئی اعتقاف کے بارے میں جانتا ہے کی نہیں جانتا ہے کوئی جانتا ہے اعتقاف کے بارے میں ہم لوگ اعتقاف کو نہیں جانتے ہیں حالانکہ جہاں اسلامی ماحول ہے جہاں دینی ماحول ہے وہاں پہ اعتقاف کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے مثلا اسی ہندوستان میں ہم تیرہ رجب کی محفل پڑھنے گئے تھے علی پور تو علی پور عزا خانے کے بغل میں جامع مسجد ہے بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ علی شان مسجد جب ہم وہاں گئے تو تقریباً ڈیڑھ سو جوان مسجد میں تھے تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ آئیے گا انشاءاللہ محفل میں تو وہ لوگ کہے کہ نئی شبی بھائی ہم اعتقاف میں ہیں ہم کہا اچھا ماشاءاللہ یہاں محول ہے اعتقاف کسے کہتے ہیں اعتقاف اعتقاف کی مدت کم سے کم دور اس کی ہوتی ہے دو شب گزارنے کی اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت تیہ نہیں اعتقاف مستحب عبادتوں میں سے ہے جو نظر اور عہد اور قسم وغیرہ کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے اور شرعن یہ اعتقاف یہ ہے کہ کوئی شخص شخص قصد قربت کی نیت سے یعنی یہ کام کرتا ہوں قربت نہیں لگا قصد قربت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ عبادت کے عامال جیسے نماز اور دعا کے انجام دینے کی نیت سے قیام کرے یعنی جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں دعا کی نیت کرتے ہیں ویسے ہی اس کی بھی نیت کرنی ہے اعتقاف میں مسجد میں ٹھہرا جاتا ہے یعنی ہمارا کھانا پینہ رفعہ حاجت ہر چیز مسجد میں ہمارے ہاں ایسی مسجدیں ہیں نہیں جہاں واشروم کا بھی انتظام ہو باتروم کا بھی انتظام ہو ایسی مسجدیں ہیں نہیں لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں بہت زیادہ دینی ماحول ہو جہاں اعتقاف کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر باتروم اور واشروم سب رہتا ہے ریٹنگ ویٹنگ سب رہتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اعتقاف میں انسان کم سے کم دو شب یعنی دین اور شب گزارتا ہے مسجد میں یہ مدت سب سے مختصر بتا رہے ہیں ورنہ دس دس دو روز یہ اعتقاف رمضان المبارک میں خصوصی بہت سوابیت میں آخری دس دن میں جس نے آخری دس دن میں رمضان المبارک کے اپنا مسجد میں گزارا اس کا بہت سواب یہ اعتقاف ہے اعتقاف کیسے ہوتا ہے؟ یا میں نے اہد کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اگر یہ کام میرا ہو گیا تو ہم اعتقاف میں بیٹھیں گے اعتقاف میں بیٹھا ہے مطلب؟ یعنی مسجد میں رہیں گے بہت سارے لوگ مسجد میں دیکھتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کس لئے مسجد میں ہیں ہم اپنے وطن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم باہر شہروں کی بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو ملتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ کیوں مسجد میں ہیں آپ تو بتاتے ہیں کہ ہم اعتقاف میں ہیں یعنی اعتقاف کی اتنی اہمیت سب سے کم مدت ہے جو دو شب ہے دو شب گزارنا اعتقاف کے لئے کوئی موئین وقت نہیں ہے پورے سال کے اس زمانے میں جب روزہ صحیح ہوں تو اعتقاف بھی صحیح ہے اور اس کا بہترین وقت ماہ مبارک رمضان ہے اور سب سے زیادہ فضیلت ماہ رمضان کے آخری دس دنوں میں ہے اعتقاف کا سب سے کم وقت درمیانی دو شب کے اضافے کے ساتھ تین دن ہے اور اس سے کم صحیح نہیں ہے لیکن زیادہ کے لئے کوئی حد نہیں ہے جو میں نے بیان کیا کہ سب سے کم مدت دو دن اور دو رات یعنی دو رات گزارنی ہے اور اس کے آگے یعنی سب سے زیادہ مدت تو وہ حد تیہ نہیں ہے اور پہلے شب اور چوتھی شب کو اعتقاف کی نیت میں شامل کرنے میں کوئی ممانیت نہیں ہے اس بنا پر اعتقاف تین دن سے زیادہ جائز ہے اور اگر کوئی شخص پانچ دن مکمل اعتقاف کر رہا ہو تو چھٹے دن ضروری ہے کہ اعتقاف کرے اعتقاف کے وقت کا آغاز پہلے دن کی آزانِ سب سے ہوتا ہے یعنی ہم آزانِ سب آزان کی ہی وقت پہنچ جائیں مسجد اور وہی نماز پڑھیں ٹھیک ہے اور احتیاطِ واجب کی بنا پر اس کا اختتام تیسرے دن کی آزانِ مغرب پر ہوتا ہے یعنی آزان جیسے مغرب کی ہوتی ہے تو اس کی مدت ختم جاتی ہے تیسرے دن یعنی سب سے مقتصر اعتقاف اب آج کے زمانے بس بات ختم ہوگی آج کے زمانے میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے اعتقاف بھی ایک عبادت ہے جو ہم نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے اب بہت سواب ہے احمی اتھار مسجدوں میں بیٹھے ہیں ہمارے معصومین مسجدوں میں بیٹھ کے اعتقاف کرتے تھے امام کے چاہنے والے یعنی سلمان ابو زر یہ لوگ مغداد یہ لوگ امارے یاسیر یہ لوگ مسجدوں میں رہتے تھے اور پورے دس دس دن ایک ایک مہینہ یعنی ان کی کوئی مدت دو روز یا تین روز کی نہیں رہتی تھی اس لیے کہ انہوں نے مولا کائنات کی زندگی دیکھی ہے انہوں نے رسول اللہ کی زندگی دیکھی ہے ان زندگیوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ حاصل کیا تو میرے عزیزوں اعتقاف کی گفتگو میں نے اس لیے کی کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ ثواب ہے جو اعتقاف کرتا ہے آپ ذرا سوچیں ہم علی پور میں جب یہ منظر دیکھا تھا تو طبیعت خوش ہو گئے تھے اس لیے کہ ڈیڑھ سو لوگوں میں کوئی بزرگ ہم کو نہیں دیکھا سب جوان تھے سب جوان اعتقاف کر رہے تھے اعتقاف میں تھے اعتقاف یعنی گھر جانا ہی نہیں ہے دس روز کھانا پینا رہنا سینا پھر عبادت پھر عبادت قرآن پڑھئے دعا پڑھئے یعنی صرف عبادت ہے اسے کہتے ہیں اعتقاف یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپر کر دیئے یعنی وہ خدا کا گھر ہے نا ہم خدا کے گھر میں رہ رہے ہیں خدا کے ہم میمان ہیں اب ذرا سوچیں ہم خدا کے میمان ہو رہے ہیں اعتقاف میں انسان کیا ہوتا ہے خدا کا میمان ہو جاتا ہے اگر ہم کسی کے گھر میمان ہوتے تو کیسے خاطر ہوتی اچھے سے خاطر ہوتی ہے گی نہیں تین دن کے لئے جائیں چھے چار روز کے لئے جائیں دس دن کے لئے جائیں ہماری خاطر ہوتی اب ذرا سوچیں کہ ہم لوگ اگر اللہ کے میمان ہو جائیں اللہ کے گھر کے میمان ہو جائیں تو میزبان تو ہمارا خدا ہو جائے گا نا اب یہ مہینہ کیسا ہے رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک نے ہر انسان ہر روزے دار اللہ کا مہمان اس لئے کہ یہ مہینہ اللہ کا اللہ کہتا ہے کہ یہتنے روزے دار ہیں یہ ہمارے مہمان اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم مہمان ہیں تو میذبان کے ساتھ سامنے کیسے رہے اب میذبان اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں اگر مثال کے طور پر کوئی نیتا اگر ہمارا میذبان ہو جائے یا کوئی بڑا آدمی میذبان ہو جائے اگر ہم کسی بڑے انسان کے گھر چلے جائیں پیسے والے کی گھر چلے جائیں تو ہم ہر چیز اپنی حرکت پر توجہ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے دیان دیتے ہیں اگر نہیں اس لئے کی سامنے والا پتہ نہیں کیا سوچے گا پیسے والا آدمی ہے ہمارے کچھ ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اس کا ذہن ہم سے غصہ ہو جائے وہ ہم سے پھر جائے اتنا ہم کو خیال رہتا ہے اب ذرا سوچیں ایک معمولی سی پیسے والے کی اہمیت ہمارے دل میں اتنی ہے لیکن جس نے سب کو پیدا کیا جس نے سب کو خلق کیا زمین کو بھی خلق کیا آسمان کو بھی خلق کیا انسان کو بھی کیا حیوان کو بھی کیا اور درختوں کو بھی کیا پتھروں کو بھی خلق کیا اگر اس کی خدمت میں ہم مہمان ہیں تو ہمارا فریضہ گیا جتنی ہوں سکے محضبان کے سامنے احترام سے مہم مبارک رمضان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں اب وہ ہمارے مذبان ہم کو جتنا ہو سکے ہمیں اس پہ دھیان دینا ہوگا اور یاد رکھیں مغداد ابو ذر سلمان اماری یاسیر یہ اگر مولا کے دور میں تھے تو ہم بھی کسی کے دور میں ہیں ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ امام ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امام ہماری اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں امام ہمارے ہر فیل پر نظر رکھتے ہیں اگر مثال کے طور پر امام سامنے آ جائیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت ہو اتنی وست ہو کہ ہم اپنے اتنی بصیرت ہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے امام کو دیکھیں اب ذرا سوچیں امام کے اسامنے ہم وہ فیل انجام دیں گے جو ہمارے امام کو پسند نہیں نہیں دیں گے نا ہم یہ جو انجام دیتے ہیں عام دنوں میں وہ کیوں دیتے ہیں اس لئے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں کہ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس لئے ہم سے غلط کام بھی ہوتے ہیں اس لئے ہم مقروع کام کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں دنیاوی کام کی طرف توجہ دیتے ہیں تو میرے عزیزوں اگر ہم اپنے اندر یہ بٹھا لیں کہ ہمارے ہر فعل پہ امام کی نظر ہے ہمارے ہر کام کے اوپر میرا مولا دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اس کام سے پرہیز کریں گے جو ان کو پسند نہیں ہے ہم وہی کام کریں گے جو ان کو پسند نہیں ہے بس آخر میں دعا گو ہوں کہ بارِ الٰہ اس مبارک مہینے میں اپنی رحمتوں نے اس سے نمازتا رہے مباب پالنے والے اپنے خاص مہینے میں اپنے بندوں پر مہربان تو ہوتا ہے ہمارے اوپر بھی مہربان ہو جائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما بارِ بارِ الٰہ میں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں اور اتنی طاقت دے اور اتنی امام کو مستقم کر دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا جب ظہور ہوگا تو ہم ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے اور امام ہمیں مخاطب کہہ کے کہیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے یہ ہماری طرف سے ہے با خلط آمان